موسیقی تو دوستو آئیے نمسکار سی ان پی تماشوں کی اور سے اور آج ہم لاتے ہیں دو چوہے جن کی اور بھی کتھائیں آپ سنیں گے چیکی نیکی یہ کتھائیں لکھی گئی تھیں بہت سال پہلے میسز منورمہ جعفہ دوارا اور آج اس کتھا کو رستطی کریں گی مشہور داستان گو سانیا اور اس کے بعد آئے گی مزیدار ایک ناٹک مزیدار آئے گا ہمارے شمشاد بہری بھی کے ساتھ دیکھتے ہیں بارش کی موسم میں یہ کیا ہوتا ہے چیکی اور میکی بارش کے موسم میں مت بھولیے گا ہمارے فیس بک کو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے یوگدان دیجئے بینہ آپ کے یوگدان کے یہ پروگرام ممکنی نہیں ہوگا آئیے چاہے سو دو سو روپے ہو یوگدان دیجئے پی ٹی ایم شمشاد جی کب اور نہیں تو ہمارے فیس بک میں ارے واہ بچو آپ تو بلکل تیار ہیں آج کی کہانے کے لیے ہم تو آج کی کہانے میں ہماری ملاقات ہوگی دو مزیدار چوہوں سے چیکی اور میکی چیکی اور میکی جب سکول پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ آج سکول بند ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو بھی بہت خوشی ہوتی نا ہاں بھئی کیوں نہ ہو کیونکہ آپ پورا دن کچھ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو پیر پہ چڑھ سکتے ہیں چاہے تو کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو گھر بے رہے کر کوچ نہیں کر سکتے ہیں چیکی اور میکی سکول پہنچے تو دیکھا زیادہ چوہے نہیں آئے تھے کیوں؟ کیونکہ رات بھر زوروں سے بارش ہوئی تھی نا تو اس لیے سکول نے چھٹی کر دی اور بولا جاؤ واپس اپنے گھر جاؤ چیکی اور میکی نے سوچا کی کیوں نہ اس وقت کا فائدہ اٹھائے جائے اور کچھ مزیدار باتیں کی جائے چیکی نے بولا کیا میکی ایسا کریں کیا ہم تالاپ پہ چلیں سوچ کل کی بارش کے بعد ہم کیا زبردست بھرا ہوا ہوگا میکی نے بولا ہاں یار چیکی بات تو صحیح ہے لیکن تالاپ پہ جا کے ہم کریں گے کیا تالاپ پہ جا کر ہم کشتیاں بنائیں گے اور کشتیاں یعنی ناو تہرائیں گے واہ کیا بڑیا بات کہیں ہے یار چیکی چل تالاپ پہ چلتے ہیں کہکے وہ اپنے کاغذ جمع کرنے لگے چھوٹے کاغذ بڑے کاغذ جیسے بھی کاغذ ان کو ملتے انہوں نے جمع کیے اور اس کی بوٹ ناو یعنی کشتیاں بنانا شروع کی کوئی چھوٹی کشتی کوئی موٹی کشتی اور جب ان کا بیگ پوری کشتیوں سے بھر گیا تو وہ تالاپ کو چلے انہوں نے اپنا بستا اور اپنی چھتیاں اٹھائیں اور تالاپ کی طرف چل پڑے ہم چلے ہم چلے ہم تالاپ کو چلے اپنی کشتیاں بنا کے ہم چلے ہم چلے تالاپ پہ جا کر چیکی اور میکی نے دیکھا وہ تو پورا بھرا ہوا تھا انہوں نے بیٹھنے کا ایک اچھی سی جگہ بیٹھنے کی ایک اچھی سی جگہ ڈھولی اور وہاں پہ بیٹھ کر اپنے بستے کھولیں چیکی کی کیوں نے ایسا کریں کہ ریس لگائیں کشتیوں کی دور لگائیں دیکھتے ہیں کس کی ناؤ سب سے آگے جا کے فرسٹ آتی ہے میکی کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اس نے بولا چیک کہہ رہے ہو چیکی نکالو اپنی کشتی چیکی نے ایک کشتی نکالی میکی نے دوسری بوٹ نکالی اور کہکے انہوں نے ساری کی ساری بوٹ ڈال دی پانی میں دیکھ دیکھ میری بوٹ کتنی آگے جا رہی ہے ہاں اور میری ناؤ بھی کچھ زیادہ دور نہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے ناؤ زیادہ چلے گی ذرا ہوا تو آنے دے اور جیسے ہی میکی نے یہ بولا اتنی زور کی ہوا آئی کہ چیکی اور میکی کشتیاں الگ الگ دردشاؤں میں جانے لگیں اتنے میں کیا ہوا میکی نے بولا چیکی ذرا ذرا غور سے دیکھنا وہ تمہاری کشتی ہے نا جو الٹی ہو گئی ہاں یا میکی میری کشتی تو ایسا لگتا ہے ڈو بھی گئی مجھے اس خیلق میں مزا نہیں آ رہا لیکن دیکھو تو تمہارے کشتی کے پاس کچھ کچھ اور بھی تو نظر آ رہا ہے آہ دکھانا زر ہے دکھانا آہ آہ دو یہ موٹا مینڈک اتنو موٹا مینڈک اسی مینڈک میں میری کشتی دوبوئی ہے یہی مینڈک ہے جس کی وجہ سے میری ناؤ ڈوب گئی یہ مینڈک تو نا بلکل نا کھارا ہوتے ہیں کسی کام کی نہیں جب دیکھو ہمارے کشتیاں دوبونے لگتے ہیں اس کی وجہ سے سارا مزا کرکڑا ہو گیا ہاں تو چھیکی یہ کیا آہ ارے میکی دیکھ یہاں پہ کتنے کتنے مچھر ہیں اور یہ بھونگے اور یہ چیٹیو تو دیکھ ایسا لگ رہا ہے ان کے پر نکل آئے آہ مجھے لگ رہا ہے میں بات کروں گا میرے موہ میں گھوز جائیں گے آہ کتنا سارے کیڑ مکوڑے ہیں یہاں پہ چھیکی اور میکی یہی بات کر رہے تھے کہ موٹے مینڈک نے کیا کیا اتنے میں ایک مینڈک آ کے ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ٹپ اس نے لکا لی اپنے لمبی زبان اور گٹا گٹ کر کے سارے کیڑے کھانے لگا واہ 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 چھیکی اور میکی کو بہت خوشی ہوئی وہ ذرا دھیان سے دیکھ لے لگتا ہے یہ مینڈک کسی کام آ ہی سکتے ہیں چھیکی دیکھ یہ موٹے مینڈک کیسے اتنے سارے کیڑوں کو کھا رہا ہے ہاں یاں میکی اس کے زبان تو دیکھ اتنے زور سے بہر جاتی ہے چیٹے کو پکڑتی ہے اور واپس اس کے موہ میں آ جاتی ہے یہ مینڈک تو بڑے مزے کا ہے دیکھو ذرا میکی نے سوچا چھیکی کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں میکی بولا ہاں لگتا تو یہی ہے کیوں نہ ہم مینڈک پکڑ لے اب کشتیاں تو ہم چلا نہیں سکتے یہ مینڈک سبڑ بھو دیں گے اس کی بجائے ہم مینڈک جمع کرتے ہیں چھوٹے مینڈک بڑے مینڈک اور بڑے مینڈک چپ چپے مینڈک چپکنے والے مینڈک بھاگنے والے مینڈک اچھلنے والے مینڈک کودنے والے مینڈک پانی میں تیرنے والے مینڈک اور ناو میں بیٹنے والے مینڈک چلے ان کو جمع کرتے ہیں یہ سوچتے ہی چیکی نے بولا اچھا اس نے اپنی ساری کتابیں میکی کے بیگ میں رکھ دی اور جب اس کا بیہ خالی ہو گیا تو اس نے اپنے بیگ کو زمین پر رکھا ایک ڈنڈی ڈھونڈی اس کی مدد سے بیگ کا مو کھول دیا اور بولا کہ چل لیکی اب اس بیگ میں ہم سارے کیڑی مکھوڑے بھر دیتے ہیں اس نے بھونگے ڈھونڈے اس نے مکھیاں ڈھونڈی اس نے مچھا ڈھونڈے اور بیگ کے اندر ڈالے اور یہ دیکھتے ہی ڈھیرو مینڈک جہاں سے وہاں سے کہاں سے جہاں تہاں سے بیگ میں آنے لگے اتنے ہونٹا مینڈک آیا اس کے بعد اس سے بھی بڑا مینڈک آیا ایک چھوٹا مینڈک نے پوٹتا آیا پھر ایک بڑا مینڈک پھدک پھدک کے آیا ایک مینڈک پاپ 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 ذرا سوچتا ہوا گول مو کرتا ہوا آیا ان کا بیگ پورا مینڈک سے بھر گیا چیکی میکی نے سوچا آج کا دن تو بہت مزے کا رہا چلو اب شام ہو رہی ہے دیکھو ہمیں گھر چلنا چاہیے انہوں نے پھر اپنا بستہ اور اپنے مینڈکو والا بستہ بھی اٹھایا اپنی چھتریاں رکھی اور اپنے گھر کو چل دی ہم چلے ہم چلے اپنے گھر کو چلے ہمارے ساتھ چلو چیکی میکی ہم چلے ہم چلے کہہ کے وہ گھر پہنچے گھر پہنچے تو چیکی کے ماں بڑی پریشان تھی پھر سہیے کھیڑے میں تو تنگ آگئے وہ بولی چیکی نے بولا ماں آپ پریشان کیوں ہے کیا ہو گیا کتنے خراب موٹ میں ہیں آپ چیکی کے ماں بھولی چیکی میں کیا بتاؤں یہ ان مچھروں کو تو دیکھو بارش آتے ہی برسات کا موسم آتے ہی میرے گھر میں آ جاتے ہیں اب باہر باہر میرے موہ میں آ رہے ہیں مجھے نہیں پسند یہ بھوングیں یہ کھیڑے اور اڑنے والی چینٹی ہے اور کیا کروں میں ان کا یہ سوچ کے چیکی اور میکی کو ما وا وا انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور بولا اب ہم آگئے ہیں تو آپ کو پریشان ہو زدیت نہیں ہے ہم ان کھیڑے مکاڑا کا ایک منٹ میں انتظام کر دیںیں ایسا کیا کرو بھی بیٹے چیکی ماں نے بولا چیکی نے کہا دیکھئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا کونسا بیگ وہی جس میں مینڈک بھرے تھے بیگ اٹھایا اسے ماں کے سامنے لکھا اور ماں نے بھی دیکھا کہ اس میں کیا چیز ہے وہ جھوکی انہوں نے بیگ کے طرف دیکھا بیگ کے پاس مول لائے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا بیگ کھلا وہ اتنی زور سے چیخی کیوں کیونکہ سارے مینڈک اچھلکے ان کے اوپر آ گئے ایک مینڈک ان کی ناک پہ بیٹھا ایک مینڈک اچھلکے ان کے سر پہ بیٹھا اور ایک مینڈک سب سے بڑا اس کی تو یہ مجال کہ وہ ان کے سر کے اوپر سے کود گیا ہٹا ہو ان مینڈکو کو چیکی کی ماں نے بولا انہیں گصہ آ گیا چیکی اور میکی ایک منٹ کے اندر ان مینڈکو کو یہاں سے نکالو کیا حال بناتی ہے میرے گھر کا میرے بالوں میں ناک میں سب جگہ میں انڈک ہے زبردستی نکالو ان مینڈک کو یہاں سے صاف کرو اسے سارا چیکی اور میکی تو ہو گئے پریشان وہ چپ چپ کھڑے رہے لیکن غصہ بہت آ رہا تھا انہیں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ماں آخر پریشان کی ہوتی ہو آخر ہوا کیا ہم تو مدد ہی کرنا چاہ رہے تھے لیکن ماں نے ان کی ایک نہ سنے اور ان کو غصہ سے ڈانٹتے ہو بولا ہم لیکن وہ چپ ہو گئے ماں کے آگے کس کی زبان کھلتی ہے تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی چیکی اور میکی برسات کی ایک دن ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور آئندہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے ذرا سوچ لے کہیں چیکی اور میکی کی ماں کے طرح ڈانٹ نہ کھانے پڑے تو کیسا لگا گھٹر 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 پھررر چیکی میکی آہو ممی کی کہانی اہی وہ میڈھک کہاں گئے میڈھک کہاں گئے آئیے دیکھتے آگے شمشاد بہر روپیہ کے ساتھ میڈھک کا کھے ممی کی کہانی پھر روپیہ کے ساتھ میڈھک کہاں گئے آپ یہ مکھی مچھر کیسے کھا لیتے ہو مکھی مچھر تو میرے بھوزن کا آہار ہے کیونکہ جو میری زبان ہے اس سے میں لپک لپک کے آپ کر کے کھا جاتا ہوں کیونکہ میں لمبی لمبی جوان سے لمبی لمبی باتیں بھی کرتا ہوں اور یہ چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی ہونے کے بعد آنکھوں کا کازل بھی لے لیتی ہے یہ جوان تو میری جوان ہے اس جوان کے بگر تو میں بلکل ادھورا ہوں یہ جوان میٹھی چھوری کی طرح ہے گھٹر 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 جلا تو پھر آپ جوان کو کیسے کھاتے ہیں ویسے کھا کے بتاؤ میری زبان کا ذائقہ دیکھنا چاہتے ہو میری زبان تو فیوک کول کی طرح ہے جو مچھر کو دیکھا اور لپک کر کے آ گیا میری زبان سے مچھر نزدیک سے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ مچھر جیسی زبان پہ بیٹھا تو میری زبان سے چھوٹ نہیں سکتا ہے زبان میری لپک کرتی رہتی ہے کیونکہ میں مینڈک ہوں اور جب گھٹر گھو کرتا ہوں تو برسانت بھی آتی ہے فتکو مہاراج ہمارے گھر میں بہت ساری مدو مکھی اور مکھی اور مچھر آ گئے ہیں ہم سو نہیں پاتے کب تو مجھے تمہارے گھر پہ چکو مکو بوجن ملے گا چلو آج ہم تمہارے گھر بھی چلتے ہیں کیا مزے دار شمشات بہروپیے نے کرا میڈک بن کر گال پھلا کے اور زبان تو ایسی گئی اور ایسی اندر آئی یہ تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے سین پی تماشوں میں کہانی سنیاں ساتھ ساتھ اتنا ناٹک دیکھئے ارے بھائی آئیے جڑیے نا یوگدان دیجئے اور ہمارے ساتھ آگے چلیے بہت ساری اور کہانی آئیں گے اور ہر بودھوار بودھوار کو ملیں گے سپیرے شکروبار کو ملیں گے جادوگر اور ایک بار جیسے آج ہے ملیں گے بہروپیے ہم لوگ یوگدان دیں گے کہانی سے جڑیں گے اور نیا بھارت کا درمان کریں گے مد بھولیے گا یوگدان دیجئے شمکشات جی کو پی ٹی اے میں یا ہمہاں ہم کو لکھئے www.cnpindia.org مد بھولیے گا ساتھ جڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیا بھارت بناتے ہیں